السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں صرف دس خوابوں کی تعبیریں بیان کرنی ہیں اور یہ بہت اہم اور ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں تو خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر یہ جو دائیں سائٹ میں بلیک لائن آ رہی ہے یہ ایک لنک ہے ویڈیو کا آپ اس پٹی پر اگر کلک کریں گے تو میری دوسری ویڈیو پر پہنچ جائیں گے جہاں میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا طریقہ بتایا ہے آپ اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی لیکن یہ ویڈیو بھی پورا دیکھئے اس میں ہو سکتا آپ کے خواب کی تعبیر آگئی ہو پہلا خواب ہے صرف اپنے گھر میں بارش دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسی کے گھر میں صرف بارش ہو رہی اور کہیں بارش نہیں ہو رہی سب جگہ سورج نکلا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی گھر والوں یا دوستوں سے بہت تقرار ہوگی ناراضگی کی نوبت آئے گی اور آپس میں گھر والوں سے یا دوستوں اب آپ سے اختلاف کی بات پیش آئے گی اپنے گھر میں بارش دیکھنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے دوسرا خواب ہے بچوں کا کاٹنا ہے کسی شخص نے دیکھا خواب میں اس کے بچوں نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن گھر پر آ کر کہ اس خواب دیکھنے والے کے اس کو تکلیف اور عذیت پہنچائے گا یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ دشمن اسی کے گھر پر آ کر کہ اس کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تیسرا خواب ہے خواب میں برف دیکھنا کھانا کسی شخص نے خواب میں برف کھاتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے بیماری یا کسی اور پریشانی کی آنے کی علامت اور نشانی ہیں لیکن اگر خواب دیکھنے والا صدقے کا احتمام کرے گا تو انشاءاللہ پھر یہ بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا چوتہ خواب ہے بادام یا اس کی گری لینا کوئی شخص دیکھے خواب میں کہ وہ کہیں سے بادام یا اس کی گری خرید رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو بیماری سے بڑی مشکل سے نجات پائے گا بیماری سے بڑی مشکل سے صحت پائے گا اور اگر بے روزگار یہ خواب دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو جلد روزگار ملے گا حلال روزی کے وسائل اور ذرائع اس کے لئے اللہ جلدی کھل دے گا پانچوہ خواب ہے خود کو بیمار دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں خود کو بیمار دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عبادت میں خلل واقع ہوگا ڈشٹرپ ہوگا یا اسی طریقے پر اس کو کوئی رنگ غم یا تکلیف پہنچے گی چھٹا خواب ہے بھائی کا گوشت کھانا کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی غیبت کرنے کی عادت ہے اس کو اس غیبت سے جلدی سے باز آنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام ضرور کرنے چاہیے ساتھوہ خواب ہے قرآن شریف پڑھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کی نیک ہونے اور اللہ کے جانب سے اس کو خصوصی اللہ کا انام اور فضل ملنے کی علامت اور نشانی ہے یعنی قرآن کریم خواب میں پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت اچھا خواب ہے آٹھوہ خواب قربانی کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی پریشانی اور قرض وغیرہ سے نجات پائے گا یعنی اگر یہ مقروض ہے تو اللہ اس کے قرض کی پریشانی کو جلدی حل فرما دے گا یا اسی طریقے پر اور کسی طریقے کی مصیبت میں گھرا ہوا ہے تو جلدی اللہ اس سے اس کو نجات نصیب کرے گا اور اسی طریقے پر اس کو لمبی عمر سے نوازا جائے گا اور پریشانیوں سے اللہ تعالی اس کو محفوظ کر لے گا نوہ خواب ہے قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر میں برکت ہوگی اور اگر یہ قبر دیکھنے کا خواب کوئی بیمار دیکھے تو پھر یہ اس کی زندگی کے مختصر ہونے کی علامت ہوتی ہے یعنی اس مریض اور بیمار کی زندگی بہت مختصر سی رہ گئی ہے اب اس کا اللہ کی جانب سے بلاوہ آنے والا ہے اس لئے اس کو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے دسوہ خواب ہے قبرستان میں جانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں قبرستان میں گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی بزرگ عالم کی اللہ کے خاص بندے اور سنت کے اتباع کرنے والے انسان کی زیارت نصیب ہوگی یا اسی طریقے پر اس کو کسی خوشی اور خوشی سے نوازہ جائے گا جس سے یہ بہت خوش ہوگا اور بہت مطمئن ہوگا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں دس خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو اگر اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو یہ جو پٹی آپ کو بلیک کلر کی اوپر نظر آ رہی ہے اس پر کلک کیجئے اس پر ٹچ کرتے ہی آپ ہماری دوسری ویڈیو پر پہنچ جائیں گے جہاں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا طریقہ اور پورسز بتایا ہے آپ اس کو فولئے کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی کلک دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ